اسلام علیکم کعبہ کرتے ہوئے ذکر الہی میں مصروف رہنے کا ایمان افروز منظر دیکھا گیا بارش کے دوران حرم کے سہن میں ظاہرین دعائیں مانگ رہے ہیں اور تواف کعبہ میں مصروف دکھائی تھے سابق بنگلہ دیشی وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کو ایک اور بڑا جھٹکہ لگا ہے بنگلہ دیش کی نئی اپوری حکومت نے شیخ حسینہ واجد سمیت ان کے دور اختیدار میں ارکان پارلیمنٹ کو جاری کیے گئے تمام ڈیپلومیٹک پاسپورٹ منسوک کر دیا ہے ڈیپلومیٹک پاسپورٹ رکھنے والے افراد کو بعض ممالک کے وزا فری سفر کے علاوہ دگر فیسلیٹی بھی حاصل ہوتی ہے افغانستان کے طالبان حکمرانوں کو بڑی سفارتی جیت اس وقت ملی جم متحدہ عرب امارات نے افغان طالبان کے نام زد کردہ صفیب کو تسلیم کر لیا غیر ملکی میڈیا کی مطابق یو اے ای نے افغانستان کی طالبان حکومت کی جانب سے نام زد کردہ سفیر بدردین حقانی کو تسلیم کر لیا ہے افغان وزارت قارجہ نے بھی اپنے بیان میں بدردین حقانی کو سفیر نام زد کرنے اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے انہیں سفیر تسلیم کرنے کی قبر کی تصدیق کی ہے دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے اور ہو سکتا ہے کہ چند طاقتور ممالک کی درمیان تھرڈ ورلڈ وار چھڑ جائے دراصل بیلاروس کے صدر الیکزنڈر لوکاشنکو نے دھمکی دی ہے کہ اگر نیٹو فوجیں یوکرین میں دابتل ہوئی تو تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نیٹو کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے لیکن اگر انہوں نے یوکرین میں فوجیں بھیجی تو ہمارے پاس جنگ کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہے گا ہماری ریڈ لائن ہماری ملکی سرحد ہے جیسے ہی انہوں نے ہماری سرحد پر حملہ کیا ہم ایک لمحے کی دیری کیے بغیر اس کا جواب دیں گے اسرائیلی فوج نے غزہ کے علاقے دیر البلا اور قانیونیز میں کاربائیاں تیز کر دی ہیں اسرائیلی فوج کی جانب سے انقلاع کے نئے احکامات کے بعد ہزاروں فلسطینی دیر البلا کے کچھ حصوں سے نقل مکانی کر گئے اسرائیلی حملوں میں ایک دستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیانریس فلسطینی شہید ہو گئے غزہ کی وزارتی صحت کے مطابق سات اکتوبر سے غزہ بجاری اسرائیلی حملوں میں شہدہ کی تعداد چالیس ہزار دو سو پیسٹھ ہو گئی ہے جبکہ تیرانبے ہزار ایک سو چمالیس افراد زخمی ہے ریاست تیرپورا میں سیلاب کی وجہ سے اب تک بائیس لوگوں کی موت کی قبر ہے جبکہ دو دیگر لاپتہ بتائے گئے ہیں بہت داروں نے بتایا ہے کہ گویستہ کچھ دنوں سے لگتار ہو رہی بارش اور لینڈ سلائٹنگ کی وجہ سے تیرپورا میں پینسٹھ ہزار چار سو لوگ بیکھر ہو گئے ہیں جو چار سو پچاس ریلیف کیمپوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں وینیش پوگارڈ نے ایکسپر پوست کرتے ہوئے دہلی پولیس پر بڑا الزام لکھایا ہے انہوں نے لکھا کہ جن خاتون پہلوانوں کی بریج بھوشن کے قلاف عدالت میں گواہیاں ہونے والی ہیں دہلی پولیس نے ان کی سیکیورٹی ہٹا لی ہے وینیش پوگارڈ کے اس الزام پر ہنگامہ مچ گیا ہے دہلی پولیس نے اس پر کہا کہ سیکیورٹی لینے کا کوئی آرڈر نہیں ہے اگر پولیس اہلکار کے پہنچنے میں کوئی دیری ہوئی ہے تو اس کی چانچ کی جا رہی ہے دوسری جانب دہلی کی راؤز ایونیو کورٹ نے اس معاملے پر دہلی پولیس سے جواب مانگا ہے پارلیمنٹ کے انہیسی میں وقف بیل پر جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی یعنی جی پی سی کی پہلی میٹنگ بی جی پی ایم پی جگ دمبی کا پال کے صدارات میں ہے اس میٹنگ میں اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ نے کئی سوار اٹھائے میٹنگ میں مسلم ارکان پارلیمنٹ نے وافر ٹریبونل میں مقامی ڈی ایم اور نون مائنارٹی ممبرز کو شامل کرنے کی بھی مقالفت کی 30 اگز کو جی پی سی کی اگلی میٹنگ ہوگی علاباد ہائی کورٹ نے اس پی لیڈر آزم خان کے سی ایم یوگیات اتناد کے خلاف مبینہ ہیٹی سپیچ معاملے کی سماعت ملتوی کرتے ہوئے اسے چار ستمبر کے دن مقرر کیا ہے جیلوے بند سابق ملے آزم خان نے رامپور کی ایک عدالت کی جانب سے دی گئی دو سال کی سزا کو علاباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا مرگز میں نریندر موڈی کی قیادت والی انڈیا حکومت نے ملک کو بھاری قرض میں ڈھکے انتیا ہے جو سولہ سابق پرائم منسٹرز کی جانب سے چھے دہائیوں میں جمع کی گئے قرض سے ڈبل ہے تلنگانہ کے سی ایم ریونت ریڈی نے پارٹی کارکنوں سے قطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ موجودہ قرض کا بوجھ ایک سو ترہ سی لاکھ کروڑ روپہ ہے کانگریس کی جانب سے ایڈی آفیس کے سامنے اڈانی اور سیوی کی صدر ماد بھی پوری بوجھ اور ان کے شوہر کے قلاب جانچ کی مانگ کرتے ہوئے دیا جا رہے دھرنے میں ریونت ریڈی نے بھی شرکت کی ایک ہیدربادی یوٹیوبار اور انسٹرابرامر نے سڑک کے بیچوں بیچ ہوا میں پیسے اچھا لے جس کی وجہ سے لوگوں میں غصہ ہے ہیدرباد کے کوکٹ پلی لاکھے کا یہ ویڈیو وارل ہو رہا ہے جس میں ایک نوجوان ٹرافک کے درمیان کھڑا ہے اور وہ مٹھی بھر کر نوٹ ہوا میں اچھاتا ہے ویڈیو کے بعد ٹرافک جام ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ بائیک اور آٹو رکشہ سے اتر کر پیسے لینے کیلئے دوڑ پڑتے ہیں لوگوں نے ٹرافک میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگاتے ہوئے یوٹیوبر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے شہر ہیدرباد میں قتل کی وارداتیں تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں ابولڈ سٹی ہیدرباد کے بالاپور میں واقعے ایک ہوتل میں بیٹک کے اسٹوڈنٹ کے قتل کی واردات پیش آئی ہے مقتول اسٹوڈنٹ کی شنافت پرشاند کے طور پر ہوئی ہے جو بالاپور کے عربیان مندی ریسٹوڈنٹ میں کھانا کھا رہا تھا تب ہی تین نامعلوم افراد نے ہوتل میں ہی اس پر حملہ کرتے ہوئے اسے قتل کر دیا ابتدائی ریپورٹ کے مطابق اس قتل کی وجہ لو اینگل بتائی جا رہی ہے پوڈکاز نیوز میں رہی یہ اب تک ہی لیٹس نیوز آپ کے مذبان قلیل فرہاد کو دعاوں میں رکھئے ملتے ہیں کل اللہ حافظ